امفان چکروات آنے کے بعد ابھی گیا ہی تھا کہ سندربن میں مدد آ پہنچی کارنٹین چھاتروں کے نیٹورک سے جڑے وولنٹیر پمپوں کے سہارے مچھلی کے ان تالابوں سے کھارا پانی نکالنے میں جھٹے ہیں آپات کالین مدد کا تاتکالک مقصد ستھانیے لوگوں کو مچھلی پالن میں واپس لوٹا نہ تھا اور ساتھ ہی بیماریوں کو پھیلنے سے روکنا ساروجنک سواست اور ساف سفائی یہاں گمبھی روپ سے پرہاوید ہوئی ہے اور اسے واپس لانے کی ضرورت ہے رکا ہوا پانی خطرناک ہے اور یہ پیٹ کی بیماریوں کے ساتھ توجہ کے لیے بھی سمسیاں پیدا کرے گا اس کے بعد یہاں اکثر سامپ کے کاٹنے کی سمسیاں کی بھی اندیکھی ہے اس مچھلی پالک کو اب یہاں اپنے پریوار اور اپنے بچے کا کوئی بھوشے نہیں دکھتا ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بس راحت پر نربھر ہیں ایک بار تالہ بندی ہٹے تو ہمیں سندربن کو چھوڑ کر کام کی تلاش میں جانا ہوگا یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا سندربن میں قریب 40 لاکھ لوگوں کا بسیرہ ہے یہ برہمپутر گنگا اور میگنا ندی کے سنگم سے بنے ڈیلٹا پر بسا ہے اور اس کا ایکو سسٹم انوکھا ہے حالانکہ اس علاقے میں اکثر آندھی توفان آتے ہیں 2009 میں آئے آلیا چکروات سے اُبرنے میں یہاں کے لوگوں کو کئی سال لگے اس کے بعد اسی سال مئی میں پھر تباہی آئی انیل کو کم سے کم یہ راحت ہے کہ بھاری بھرکم امفان چکروات میں ان کا گھر برباد نہیں ہوا وہ سندربن کے اس حصے میں رہتے ہیں جہاں ایک بڑے علاقے میں سرکشہ کے لیے باندھ بنایا گیا ہے کانکریٹ کے باندھ پہلے ہی ساتھ جیلیا اور لہریپور میں بنایا جا چکے ہیں ان علاقوں میں پارمپرک روپ سے چکروات کے کارن زیادہ نقصان ہوتا رہا ہے حیرانی ہے کہ اس بار یہ ان تٹھ بندھوں کے کارن سرکشت رہے ہمارے گاؤں کے بگل میں ہی رانگا بیلیا ہے اس کے بعد اُترڈانگا ہے جسے آندھی میں بہت نقصان ہوتا تھا حالانکہ اس بار کانکریٹ کے تٹھ بندھوں نے انہیں بچا لیا بھارت سرکار نے گیارے سال پہلے سندربن میں تٹھ بندھوں کو بنانے کا فیصلہ کیا حالانکہ اب تک محض پانچ کلومیٹر کی لمبائی ہی پوری ہوئی ہے یہ حصہ حال میں آئے توفانوں میں تو بچا ہی رہا ساتھ ہی آپات ساہتہ پہنچانے میں بھی مددگار رہا اب یہاں کے لوگوں کو امید ہے کہ تٹھ بندھوں کا کام تیزی سے آگے بڑھے گا اس ڈیلٹا کے لوگوں کی زندگی ہمیشہ رسٹی پر جھولتی ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون سا خطرہ ان کے انتظار میں ہے چکرواتوں کی بھوششوانی نہیں کی جا سکتی وہ اور تباہی مچائیں گے ہمیں اس کے لیے اچھے سے تیار رہنا ہوگا اور تٹھ بندھ سب سے اچھا اپائے ہے حالانکہ تٹھ بندھوں سے بھی کھارے پانی کو کھیتوں تک پہنچنے سے نہیں روکا جا سکتا کسان انیل جانتے ہیں کہ انہیں ہی کچھ کرنا ہوگا ایک اپائے کھیتوں میں زیادہ ٹکاؤ پودھے لگانا ہے ڈلی کی ایک سنستہ ہمیں کچھ ایسے دالوں کی کھیتی میں مدد کر رہی ہے جو ہم توفان والے علاقوں میں اگا سکتے ہیں اور وہاں بھی جہاں اکثر کھارا پانی گھوس جاتا ہے پچھلے پانچ سالوں سے ہم کئی طرح کی فلیاں اور دالیں قریب دو سو ہکٹیر زمین پر اگا رہی ہیں یہ فصلیں زیادہ ٹکاؤ ہیں اور ہمارے جیسے توفان والے علاقوں میں بچی رہ سکتی ہیں سندر بن میں رہنے والے لوگوں کا بھوش ہے اس بات پر نربھر کرے گا کہ وہ کتنی جلدی اپنی فصلوں کو بدل پاتے ہیں اور ساتھ ہی تٹھ بندھوں کا کام کتنی تیزی سے پورا ہوتا ہے کیونکہ چکرواد تو واپس آئیں گے